تربوز عموماً لوگ لے کے آتے ہیں ان اس کو کاٹتے ہیں کاٹ کے فریج میں رکھ کے پیسیز سلائسیز اس کے بنا کے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر نمک لگا کے اس کو پھر وہ کھاتے ہیں عورتوں کو گرمی کی وجہ سے جو لکوریا ہوتا ہے یا دل کی دھڑکن اکثر عورتوں کی گرمیوں میں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے تو دل کی دھڑکن اگر تیز ہو اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے فریش توڑ کے اور کھانا چاہیے تو تھنڈا تو سمجھ آتی ہے لیکن جو گرم اگر وہ کھائیں گے تو اس سے تو ہمیں بڑے بتاتے تھے کہ آپ نے یہ گرم نہیں کھانا اس سے آپ کو حیزہ ہو جائے گا ہم نے خود دیکھا اپنے بزرگوں کو ہم نے خود کھایا ہے تو تربوز کو ایسے پکڑنا ہاتھ سے کھانا اور ساتھ ساتھ اس کا پانی جو نکلتا تھا وہ پانی پینہ اس کا پانی نکال کے پینہ بھی صحت کے لیے بڑا ہی مفید اس گرمی کے اندر جتنی شدید پیاس لگتی ہے جتنا مرضی پانی پی لیں وہ پیاس مزید بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پیاس رہتی ہے لوگ پہلے کھاتے کب تھے صبح 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 جب جاتے تھے گھیتوں میں نماز پڑھ کے تو صبح کے ٹائم تھنڈک بھی ہوتی ہے پوری رات تربوز وہاں پہ پڑا رہتا ہے تو تھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تار اس کا کھانے کا طریقہ بھی بہترین یہ ہے کہ صبح نہار کھایا جائے حیزہ جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اگر کسی کو ہو جائے تو وہ کیا کرے ہم لوگ نہ دیکھتے ہیں کتابی چیزیں بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہے تو ہیں جو ہمیں سینہ بسینہ ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہیں تو ان کے اندر بڑی ایک افادیت ہوتی ہے وہ بہت ساری لوگوں کے تجربات ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے تربوز کے ساتھ تربوز موسم گرمہ کا ایک ایسا بہترین پھل ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی نے موسم کے حساب سے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کو کس انداز سے کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے اس کے اندر کون سے ایسے افراد ہیں جو اس کو نہیں کھا سکتے کن کو نہیں کھانا چاہیے اور کون سے ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے یہ بہت موثر اور مفید ثابت ہوتا ہے اس کے حوالے سے مختلف سوالات ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے جانیں گے اپنے معلومات کے اندر اضافہ فرمائیں گے تو ہم ایک مرتبہ پھر مشکور و ممنون ہیں حکیم حافظ فران حنیف صاحب کے جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا چلتے ہیں حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حکیم صاحب اس وقت مارکٹ کے اندر تربوز بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اس کو کس طرح کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے جی آپ نے تربوز کے حوالے سے جو پروگرام آپ نے ابھی بات کی تو تربوز گرمیوں میں جتنے بھی پھال آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ فوائد ہیں وہ تربوز کے ہیں کیونکہ اس کے اندر ویٹامین اے بھی پایا جاتا ہے ویٹامین سی بھی پایا جاتا ہے کیلشم بھی ہے فولاد بھی ہے تو اس میں کہلیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے تو اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے کب کھانا چاہیے جو آپ نے سوال کیا ہے اکثر کا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نیا نیا آتا ہے تو مارکیٹ میں ابھی یہ اچھی طرح تیار نہیں ہوا ہوتا تو لوگ اس کو انجیکشن لگا کے یا کلر کر کے تو اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا بھی مہنگا ہے تو اس وقت سو روپے ڈیڑھ سو روپے کلو فروخت ہوتا ہے تو اس وقت اس کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے کوئی بھی پھل آپ کھانا چاہیں تو جب وہ نیا آئے چاہے سبزی ہو یا پھل ہو جب تھوڑی دیر اب مارکیٹ میں آ جائے اس کا ریٹ بھی مناسب ہو جائے تب اسے کھانا چاہیے تربوز بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب تربوز آتا ہے تو کافی کاؤسلی بھی ہوتا ہے اور صحیح تیار بھی نہیں ہوتا اس کو تیار کیا جاتا ہے جب یہ مارکیٹ میں ریٹ بھی اس کا کم ہو جائے اور یہ بالکل صحیح تیار آنا شروع جائے تو پھر اس کو کھانا چاہیے یہ اس کا سب سے اچھا ٹائم ہے اگر اس کو آپ کو جیسے ہی مارکیٹ میں آتا کھانا شروع کر دیں گے تو الٹا اس سے آپ کو بیمارییں لگیں گی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ انہوں نے اس کو میٹھا بھی وہ لگا کے سرنج لگا کے تو ایسی چیزیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں جیسے سکرین ہے جس سے میٹھا اس کو کیا جا سکتا ہے اور کلر بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سے تو الٹا اس کا نقصان ہوگا تو جب یہ مارکیٹ میں آسانی سے آ جائے سستہ ہو تب اس کو کھائیں بہترین کھانے کا ٹائم وہی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اس کو سرنج وغیرہ لگا کے وہ میٹھا اس کے اندر پیدا کرتے ہیں میں نے ایک اسی طرح تربوز فروش سے پوچھا کہ آپ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انجیکشن وغیرہ تو نہیں لگاتے کیونکہ بچوں نے کھایا ہے تو اس کا بچوں کا اور ہمارا پیٹ خراب ہو گیا تو ابھی پروگرام سے پہلے ہی میں نے آپ سے اس حوالے سے بھی بات کی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ رات کو سوتے وقت نہیں کھانا چاہیے تو میرے ذہن میں پھر یہ چیز آئی کہ شاید ہم نے اس وقت کھایا تھا اس میں سے پیٹ خراب ہویا اس بندے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو انجیکشن لگائیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور فوراں پھٹ جاتا ہے تو اس کی بات یہ درست ہے پھر انجیکشن نہیں لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے دو چیزیں ہیں بعض جگہ پہ ہم چونکہ مارکٹ میں رہتی ہیں تو اس کو جب کارٹیں ہیں تو کارٹ کے تو سکرین والا پانی ملا کے رکھ لیتی ہیں پہلے ہی تو کارٹ کے اس میں سے ایسی ایک دفعہ رکھا فوراں نکالیا تو کارٹ کے لگا دیا اس سے کیا ہوگا جتنا مرضی فیقہ تربوزہ میٹھا ہو جائے گا ایسی گرمہ اور سردہ اس کو بھی ایسی سیل کیا جاتا ہے تو یہ جو تربوز انہوں نے کیا ہوتا ہے تو یہ سرینجوں کو اکثر کم لگاتی ہیں لیکن جو سکرین وغیرہ لگاتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کارٹ کے زیادہ تھا یعنی وہ نمک کے اندر جس طرح وہ گنے کی رو کے بارے میں بھی اس طرح معروف ہے لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اندر سکرین ڈالتے ہیں یہ طریقہ ہے یعنی کہ جو کٹا ہوا انہوں نے ریڈیوں کے اوپر لگا کر رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کلر کرنا اور اس کو میٹھا کرنا تو یہ تو عام ہے ایک صحیح صحیح یعنی جو فیکہ ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا تو بلکہ ہم گھروں میں بھی اس طرح بعض لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ چینی بیچ میں ڈال دیتے ہیں لیکن چینی اور سکرین چینی بھی نقصان دیا لیکن سکرین تو بہت زیادہ نقصان دیا یعنی جو اس طرح کا فیکہ اگر تربوز ہو تو اس کے اندر چینی نہیں ڈالنی چاہیے ضرورت نہیں ہے صحیح صحیح دوسرا آپ سے سوال بنیہ دی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے افراد ہیں جن کے لیے یہ تربوز نقصان دیا ہے وہ کون کون سے ہیں جن کو تربوز نہیں کھانا چاہیے اس میں یہ چیز یاد رکھیں جب بھی تربوز کھانا ہے اگر کسی کا مزاج پہلے ہی سرد ہے اسے نزلہ زکام ہے اور سردی کی وجہ سے اور اس کے اندر آسابیت زیادہ ہے رتوبات زیادہ ہیں اسے ٹھانڈ بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو اسے تربوز زیادہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ کھانا ہی نہیں چاہیے اسے کیونکہ اگر اسے پہلے ہی نزلہ زکام ہے سردی کی وجہ سے تو اور وہ تربوز کھائے گا تو اسے نزلہ زکام ہو جائے گا اگر اس کے اندر سردی پہلے ہی آرہی اسے پشاب زیادہ آرہا ہے ٹھانڈ لگ رہی ہے تو وہ تربوز کھائے گا تو اسے اور زیادہ ٹھنڈ لگ اس کے اندر آ جائے گی ایسے بندوں کے تربوز نہیں کھانا چاہیے اچھا تربوز عموماً لوگ لے کے آتے ہیں ان اس کو کاٹتے ہیں کاٹ کے فریج میں رکھ کے پیسز سلائسز اس کے بنا کے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر نمک لگا کے اس کو پھر وہ کھاتے ہیں اور بعض لوگ تو بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہ برف جو ہے ان کے پیس کر کے پھر وہ اوپر برف ڈالتے ہیں اس کے اوپر نمک لگا کے اب وہ برف کا پانی اور تربوز کا پانی وہ مکس ہو جاتا ہے پھر وہ پیتے ہیں تو اس کو جو کھانے کا انداز اور اس لئے کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں تربوز کھانا کی اس انداز سے چاہیے کیسے کھانا چاہیے جو کہ ہمارے لئے موثر ثابت ہو مفید ثابت ہو ہمارے لئے نقصان دینا ہو اس میں اصولاً تو بات یہ ہے کہ جیسے فصلوں میں آپ کبھی جائیں گاؤں میں فصلوں میں لگے ہوتی ہیں تو لوگ پہلے تو ایسی ہوتا تھا کہ وہاں پہ توڑا وہاں پہ کھایا جو تربوز تازہ کھایا جاتا ہے اس کا مزہ ہی علیہ دا ہوتا ہے اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ چونکہ ایسا مسئلہ کہ اب ہر بندہ تو در جا کے کھا نہیں سکتا تو آپ بزار سے لے کی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا کہ گھر کچھی ہوتے تھے تو پانی تھوڑا سا گرایا جگہ تھنڈی ہوگی تو وہاں پہ تربوز رکھ دیا چھاؤں میں کسی طرح ختم نہیں اس کے بعد اسے پکڑا اور کھا لیا تو وہ بھی بہت اچھا طریقہ تھا جیسے ہم برف کے اوپر تھنڈا کر کے کھاتے ہیں افادیت تو اس کی پھر بھی رہتی ہے لیکن اس کی کم ہو جاتی ہے افادیت کیونکہ تربوز کا پانی اور ہے برف کا پانی اور ہے تو اب وہ کچھا پانی جب ساتھ ملتا ہے تو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے بعض اوقات گئیوں کا پیڑ خراب ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں تھنڈا کریں لیکن کوشش کریں اس کے اندر وہ پانی مکسنا ہو اور نارمل تھنڈا کھائیں تربوز کو زیادہ تھنڈا کر کے کھانا مناسب نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو وہیں پہ فریش توڑ کے اور کھانا چاہیے تو تھنڈا تو سمجھ جاتی ہے لیکن جو گرم اگر وہ کھائیں گے تو اس سے تو ہمیں بڑے بتاتے تھے کہ آپ نے یہ گرم نہیں کھانا اس سے آپ کو حیزہ ہو جائے گا تو گرم کھانے سے حیزہ بھی ہو جاتا ہے اس میں بالکل ایسا ہی ہے جب آپ کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو میں نے آپ کو ساتھ طریقہ بھی بتایا تھا کہ لوگ پانی گراتے تھے تھنڈی جگہ پہ اب جو فصلوں میں بھی کھاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیوول وغیرہ لگے ہوتی ہیں تو کئی لوگ پھر پانی میں رکھ دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں تو پھر کھا لیتے ہیں تو مناسب اس کا تمپریچر ہونا چاہیے آپ نے تربوز کھانا ہے تو لوگ پہلے کھاتے کب تھے صبح صبح جب جاتے تھے گیتوں میں نماز پڑھ کے تو صبح کے ٹائم تھنڈک بھی ہوتی ہے پوری رات جو ہے نا وہ تربوز وہاں پہ پڑا رہتا ہے تو تھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر تو زیادہ تر اس کا کھانے کا طریقہ بھی بہترین یہ ہے کہ صبح نہار کھایا جائے لوگ زیادہ تر اکثر رات کو سوتے وقت کھاتے ہیں یہ نقصان دیا اس سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات اموشن بھی لگ جاتے ہیں پیڑ میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مزاج تھنڈا ہے تو یہ رات کو سوتے وقت نہیں کھانا چاہیے اس کو آپ اگر صبح نہار کھائیں گے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور یہ لذیذ بھی آپ کو لگے گا اس کے نقصانات بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اچھا حکیم صاحب تربوز کا کلر چونکہ ریڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر آپ گاجر کا جوس پیتے ہیں یا آپ تربوز یا نار کا جوس پیتے ہیں تو یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تو اس کے جو فوائد ہے بنیادی طور پر وہ کیا کیا ہیں جگر کے لیے اور اسی طرح میدے کے لیے یا جن کو خون کی کمی ہیں ان کے لیے یا خواتین کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے تو ان کے جو بنیادی فوائد ہیں آپ وہ بھی ناظرین کو بتا دیجئے کیا کیا ہیں خون کی پیداوار کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے اگر اسے صبح نہار رزانہ کھایا جائے تو آپ پندرہ دن کے بعد اپنا ایچ بی کروائیں تو انشاءاللہ بلکل اگر کسی کے ایچ بی کم ہے تو پورا ہو جائے گا تو خون کی پیداوار کے لیے تو یہ کمال کی چیز ہے اس کے بعد بات کرتی ہیں میدے کے لیے جس کی آنتوں کے اندر ایشو ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے سسٹم لگایا کہ اس کے اندر ریشے ہوتے ہیں تو میدے کی صفائی کرتے ہیں آنتوں کی صفائی کرتے ہیں پخانہ کھل کے لیے کے آتے ہیں اس سے جو ہے اسٹمک بڑا زبردست ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جگر کے لیے تو جگر کے لیے جگر کی سوزش کو جتنے بھی جگر کے اوپر سفراوی سوزش ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے پھر ہیپاٹائٹس بی کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہیپاٹائٹس اے کے لیے بھی اس کا استعمال بہت اچھا ہے یعنی کہ جگر کے بہت سارے مراز جتنے بھی سفراوی مراز ہیں ان میں اس کا کردار بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا دماغ گمزور ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ جلدی ان کا دماغ طاقتور ہو جائے گا تو اس لیے اس کے اور عورتوں کے لیے عورتوں کو گرمی کی وجہ سے جو لکوریا ہوتا ہے یا دل کی دھڑکن اکثر عورتوں کی گرمیوں میں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے تو دل کی دھڑکن اگر تیز ہو اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر اس کے بعد لکوریا اگر گرمی کی وجہ سے ہے تو آپ تربوز دو سے چار دن استعمال کریں ایک ہفتے کے اندر اندر لکوریا جو گرمی کا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ عورتوں کے لیے اس کے بڑے فائد ہے اس کے علاوہ مردوں کے لیے بڑا بہترین ہے خصوصاً عورت ہو یا مرد ہو کڈنی کے لیے گردوں کو صاف کرنے کے لیے اسی اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے پشاب کھل کر لاتا ہے اور پشاب جب کھل کر آتا ہے تو گردوں جہاں وہ طاقتور ہو جاتی ہیں اگر گردوں کے اندر پتری ہے تو اس کو بھی نکالتا ہے اور ایسے مرد حضرات جن کو جریان کی شکایت ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے یا احتلام ہوتا ہے یا مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے گرمی کی وجہ سے ان کے لیے بڑی مفید چیز ہے یہ تو جب گردوں کو اتنی تقویت دے گی تو پھر یہ لازمی طور پر جسم کو طاقت دے گی تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے میں کہتا ہوں جتنے دن یہ ہے اور اس کا استعمال پورے موسم میں جو گرمیاں کو موسم ہے گرمیوں کا اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ کسرہ سے کرنا چاہیے لیکن طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے صبح نہار ناشتہ کرنا چاہیے یا پھر جب بھی آپ اگر دپیر میں بھی کھانا چاہیں تو کھانے سے پہلے زیادہ فائدہ ہے نہیں تو پھر کھانے کے تھوڑ دیر بعد کھایا جائے اور تربوز جو ہے جب بھی کھائیں اس کے بعد پانی نہ استعمال کیا جائے اگر آپ اس کا شیک بنا کے پینا چاہتے ہیں تو اس کو پانی کے اندر اس کو تھوڑا سا چونکہ اس کا خود کا پانی بڑا زبردست ہے آپ نے کبھی فصلوں میں صبح کے ٹائم پہ جائیں نا تو اکثر اوقات جو ہمارے بزرگ ہیں تو وہ ہم نے خود دیکھا اپنے بزرگوں کو ہم نے خود کھایا ہے کہ وہ تربوز کو ایسے پکڑنا ہاتھ سے کھانا اور ساتھ ساتھ اس کا پانی جو نکلتا تھا وہ پانی پینہ تو اس کا پانی نکال کے پینہ بھی صحت کے لیے بڑا ہی مفید ہے اگر اس کے اندر نمک ملا کے آپ پانی پیئیں تو وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بنائی کے لیے دماغ کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے تو اوورال میں یہ کہوں گا کہ تربوز اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت رکھی ہے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتی ہیں جگر کے اور گردوں کے اب اگر آپ کا جگر ٹھیک ہے گرمیوں میں تو آپ کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا آپ کے اندر گرمی نہیں آئے گی پشاب جل کے نہیں آئے گا تو آپ کا مسئلہ یہ کلیر ہو گیا اگر گردوں کے لیے آپ کو جب پشاب صحیح نہیں آتا تو کریٹی نائن اور یوریا اندر جمع ہو جاتی ہیں تو جب پشاب کھل کے آئے گا تو کریٹی نائن اور یوریا جو ہے وہ بھی خارج ہوں گے تو گردے آپ کے بالکل فٹ رہیں گے اور پتھری بھی پیدا نہیں ہوگی اس کے ساتھ سٹمک اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو آپ کو پخانا بڑے اچھے تریقے سے آتا ہے کبز کشا ہے یہ تو کبز بھی نہیں ہوگی پیر ساف کرتا ہے تو آپ کے دیکھیں تین بڑے مسائل ہمیشہ گرمیوں میں آکے آج کل جو میرے پاس سب سے در پیشنٹ ہے وہ ہے جی پشاب کھول کے نہیں آرہا جلن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کتروں کے شکل میں آرہا یا بخانا نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یا پاؤں کے نیچے جو تلوے ہیں ان کے اندر جلن ہوتی ہے ہاتھوں میں سیکھ نکلتا ہے گرمی محسوس ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس یا طبیب کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے اور پھر سستی سے موسم کے حساب سے موسم کے حساب سے اور سستی آپ ساٹھ رپے کلو پچاس رپے کلو اچھا تربوز لائے وہ کھائیں تو انشاءاللہ ان سارے معاملات سے آپ بج سکتے ہیں تربوز کے حفالے سے میں خود بھی اس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کو اس گرمی کے اندر جتنی شدید پیاس لگتی ہے جتنا مرضی پانی پی لیں وہ پیاس مزید بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پیاس رہتی ہے لیکن میں نے یہ تجربہ کیا کہ تھوڑا سا تربوز اگر آپ کھائیں نا تو آپ کی پیاس چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے موسم کے حساب سے اس کو جس طرح پیدا گیا ہے اس کی حکمت سمجھاتی ہے بعض لوگ بہت زیادہ تربوز کھا لیتے ہیں اور خاص طور پر تربوز اور جو خربوزہ ہے ان دونوں کو کھانے کے بعد یعنی کہ ان کو کتنا کھانا چاہیے حیزے کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ایک تو جو آپ نے پہلی بات کہی کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے جو بھی آج کل کا آپ کے پاس کوئی بھائی جو کہے جو ایسا مریض ہو کہ مجھے آج کل پیاس بہت لگ رہی ہے مو خوشک ہو رہا ہے اس سے تربوز زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کو بھرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی بھوک بھی کیسے اللہ نے نعمت رکھی ہے اس سے بھوک بھی مرتی ہے انسان کی اور پیاس بھی مرتی ہے دو کام کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز جب آپ خربوزہ کھائیں یا تربوز کھائیں یا روٹی کھائیں یا پانی پیئیں کسی بھی چیز کی کسرہ جو ہے وہ آپ کو نقصان میں لے جاتی ہے تو اس لیے آپ نے تربوز کھانا ہے تو جتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں میرا پیٹ فل ہونے کے قریب ہے تو پہلے بس کر دیں ٹھیک ہے اب کسی کی غزات زیادہ ہوتی کسی کے کم ہوتی ہے لیکن ایک لیمڈ تک کھائیں ہمارے کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ یا تو ہم نے کھانا ہی نہیں جب کھانا ہے تو اتنا کھانا ہے کہ یہاں تک ہمارے آجت ہے بعد میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی تو اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ جو اللہ تعالی نے ایک جو سٹمک کا میدے کا جو ایک سسٹم میں آیا ہے اللہ تعالی نے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اسے فل کر لیں گے تو اسے ڈائجسٹ کرنے میں مسئلہ آئے گا نظامی حضام جو ہے وہ سارا درم برم ہو جائے گا جب جیسے ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو اس سے کیا ہے اس کے اندر گیپ آ جاتا گیپ آتا تو وہ ڈائجسٹم سسٹم جو اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو ہمیں تربوز کو اسی طرح کھانا چاہیے اور خربوزے کو اور کھانے کے بعد کبھی بھی ہمیں اس کے اوپر سے دودھ یا پانی یا کوئی اور مشروب نہیں پینا چاہیے بچوں کو بھی دودھ نہیں دینا چاہیے نا بالکل تربوز کے کچھ دیر تک بالکل پانی دودھ کوئی لیکوڑ چیز نہیں دینی چاہیے اور اس کا جو لوگ یہ جوس نکال کے منہ آپ کو بتایا تھا اس کا جوس بڑا زبردست ہے اس کا جوس بنا کر پینا شروع کر دینا تو میرا خیال ہے کہ لوگ یہ گرمیوں میں پیپسی ویسی چھوڑ دیں کوگ یا کوڑ رنگ جس طرح کی مواری بوٹل آتی ہیں جتنی بھی کوڑ رنگز ہیں تو وہ اس کو پیئے ہی نہ اس کی جگہ پہ وہ تربوز کا پانی ہی نکال کے پی لیں ایک تو خوش ذائق ہے اس میں آپ نمک ڈالیں تو اور اوپر سے جب آپ پیئیں گے تو فوری طور پہ جگر کے اندر حرارت پیدا کرے گا آپ کو سکون ہو جائے گا آپ کی پیاس کے شدت کو کم کر دے گا اور خاص طور پہ کیونکہ بائی کارٹ مہم بھی چال رہی ہے اس حوالے سے کہ پاکستانی پروڈکس استعمال کرنی چاہیے خاص طور پہ اپنے جو جو نیچرل جوسز ہیں ان کے طرف آئیں اور اپنے ملک پاکستان کو فائدہ پہنچائیں بہت شکریہ اور آخری جو بات ہے اس حوالے سے تربوز کے حوالے سے میں نے آپ سے کی وہ یہ کی کہ اس کے بعد حیزہ جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اگر کسی کو ہو جائے تو وہ کیا کرے یہ آپ کا بڑا بڑا سوال ہے اکثر اوقات ہو جاتا ہے دو وجہ ہوتی ہیں آپ گرمی کی شدت میں آئے آتے ہی فوراں آپ نے تربوز کھایا اور اتنا کھا لیا زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فل دھوب میں سے آئیں تو فوراں اے سی میں نہ بیٹھیں یا اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے تو فوراں دھوب میں نہ جائیں یہ دونوں چیزوں سے آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم تربوز یا خربوزہ جیسے بھوک لگی ہو تو فوراں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی حیزہ ہو جاتا ہے بعض اوقات جو میں نے آپ کو بتایا غلطی کی پانی پی لیتے ہیں تو حیزہ ہو جاتا ہے لیکن اب حیزہ ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے اب سب سے پہلا کام تو یہ ہے حیزے کا بڑا بہترین علاج ہے اگر کسی کو حیزہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے بڑا سمپل سا آسان سا علاج ہے لونگ اور دارچینی اس کا کہوہ بنائیں اس کو کہوہ بنانے کے بعد کب میں ڈال کے تھوڑا سے لیمنیں چھوڑیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا کب پی لیں دو دفعہ پییں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست حل ہے آپ کے پاس اگر لال مرچ اچھی والی پڑی ہے اس کا کیپسل بھریں ایک کیپسل پانی کے ساتھ کھا لیں ایک ہی کیپسل کافی ہے فوری طور پر حیزہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس لیے جب حیزہ ہو جائے تو پھر یہ دو کام کرنے ہیں اور کم از کم دو تین گھنٹے سادہ پانی نہیں پینا نہ کوئی ایسی چیز کھانی ہے تاکہ وہ جو ہے آپ نے لونگ دارچینی کا کہوہ پیا ہے یا کیپسل کھایا ہے تو وہ اپنا اثر کر سکے تو انشاءاللہ فوراں طبیعہ ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ جو ایک مشہور ٹوٹ کا وائرل ہے وہ یہ کہ وہ آپ نے پدینے کا اور پیاز کا پانی جو ہے وہ پینے ہے جس کو حیزہ ہو جائے وہ گنڈے پدینے کا پانی گنڈے پدینے کا پانی تو وہ کیا چیز ہے وہ بڑی معروف ہے تو یہ اب آپ کو بات داتا ہوں ہم لوگ نہ دیکھتے ہیں کتابی چیزیں بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ایتی ہیں جو ہمیں سینہ بسینہ ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہیں تو ان کے اندر بڑی ایک افادیت ہوتی ہے وہ بہت ساری لوگوں کے تجربات ہوتی ہیں اب پیاز اور پدینہ ان کا مزاج بھی تو گرم خوش گیا تو یہ لے سکتے ہیں ان کا پانی بلکل اس میں آپ ہلکا سا اگر لیمن نہ چھوڑ لیں تو اور اچھا ہے اگر اسی پانی میں آپ لونگ دار چینی کا کیفہ ملاکے تو وہ بھی اس میں ملا لے اور اچھا ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیزے کے لیے مفید ہیں زبردست ہیں ہیزے کے لیے گرم خوشک چیز فوری طور پر کھلانا اچھا ہے اس سے فوری طور پر طبیعہ ٹھیک ہو جاتی ہے بہت شکریہ کہ ہم صاحب اللہ تعالیٰ کو جائے خیر دے ماشاءاللہ آپ قوام الناز کے خدمت کرتے رہتے ہیں ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر تربوز کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ کون سے افراد ہیں جو کہ نہیں کھا سکتے اور کس طریقے سے ان کو نہیں کھانا چاہیے کھائیں ضرور اللہ تعالیٰ نے جو بھی موسمی پھال رکھے ہیں وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہی پیدا کیے ہیں اور ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو نیچرل قدرتی چیزیں ہیں قدرتی گزائیں ہیں تو ان سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس حوالے سے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں ریجی اجازت اللہ حافظ